منرلز پر بات کریں گے کہ کس طرح یہ امپورٹنٹ ہے فاردہ ایکانومی آف اینی کنٹری سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ منرلز ایکانومی کے لئے کس طرح بہتر ہیں Mineral as a source Mineral as a source of income Mineral as a source of income یعنی کہ مادنیات یا Mineral ایک آمدنی کا ذریعہ اس کے طور پر Metallic and non-metallic یعنی کہ داتی اور غیر داتی منرلز اہم ہیں سورس زریعہ آف انکم آمدنی کا فر اینی کنٹری یعنی کہ بے شک وہ میٹلیک ہو یا پھر نون میٹلیک ہو جو منرلز ہیں یعنی کہ میٹلیک منرلز اور نون میٹلیک منرلز دونوں ہی اہم حصہ ہیں کسی بھی ملک کی جو آمدنی ہے اس کا گولڈ سونا کوپر تامبا آئرن رور یعنی کہ فلادی دات سلور چاندی لیٹ سیسا اس کے بعد ہے زنک پھر یورینیم اور منگانیس تو یہ ساری جو ہے ہمارے پاس منرلز بے شک میٹلیک ہو یا نون میٹلیک ہو یہ دونوں ہی کسی بھی ملک کی آمدنی کا ذریعہ ہیں have vital یعنی کہ بہت زیادہ اہم have vital economic importance تو ان کا بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے اقتصادی اہمیت ہے جس کو آپ ignore نہیں کر سکتے ہیں انتہائی زیادہ اہمیت ہے چاہے وہ metalic minerals یا پھر non-metallic minerals all of these minerals یہ سب جو مادنیات ہیں are originated پائی جاتے ہیں یا بنتے ہیں in different types of rocks مختلف جو چٹانے ہیں ان کے اندر یہ تمام مادنیاں مختلف قسم کی چٹانوں میں پیدا ہوتی ہیں اب ہم بات کریں گے کس طرح minerals ایک صاف طبعنائی پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں جو ان کو منتقل کرنے کے لئے transition changing کو کہتے ہیں minerals for the clean energy transition یعنی کہ مادنیات صاف طبعنائی کو منتقل کرنے کے لئے the production of minerals یعنی کہ minerals کو بنانا یا ان کی ابتداء ان کو پیداوار ان کو پیدا کرنا such as graphite lithium cobalt good meat یہ مل سکتے ہیں پورا کر سکتے ہیں the growing energy بڑھتی ہوئی طبعنائی demand بڑھتی ہوئی طبعنائی کی طلب ہے اس کو for clean energy technologies صاف طبعنائی technology کے لئے یعنی کہ صاف طبعنائی technology کے لئے minerals جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو بڑھتی ہوئی طبعنائی کی طلب ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی